اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سارے بیسیگلی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی تلہ دو ہفتے سے کہاں تھا تو میں یہی پہ تھا بیسیگلی پاپا کرنا اپریشن تھا ان کا پتے کا اپریٹ تھا تو ہم لوگ سارے ادھر ہی بیزی تھے ایک دو ہفتے ہو گئے اب ماشاءاللہ وہ گھر ہے الحمدللہ بہتر ہے تو اس ہی ہے سارا سارا ٹائم گزرتا رہا میرے کافی دوستوں کے بھی میں سے جائے ہوئے تھے کہ یار تلہ بھائی تیرا میرے لوگ نہیں آرہا آج کل خیر ہے کیونکہ بیسیکلی نا لوگوں نے مجھے نا ایک آلٹی میٹم دیا ہوا تھا کہ بھائی تو دو مینے لگتار کام کرے گا اس کے بعد تو چھوڑ دے گا تو میں وہ یہی بیسیکلی یہی سمجھ رہے کہ یار دو مینے کرتا رہا آپ اس کو سمجھ آئی پای ہے نہیں ہونا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن میرا اب اس کو یہ نہیں تھا کہ میں چھوڑ دوں میں کیسے آپ لوگ کو چھوڑ سکتوں شکر الحمدللہ آپ کتنے پیار کرنے والے چھانے والے لوگ ملتے ہیں جلتے ہیں تو پھر وہاں جاتے ہیں وہاں سے آکے پھر میں نے کھانا کھانا ہے کیونکہ مجھے بہت بھوگ لگ رہی ہے میں آپ کو پتہ اپنے سے آکے میں نے کھانا کھانا ہاں میں کھانا کھا کے پھر زینہ تم نے کیا بنایا چکن کون سا اس نے بنایا نرگس چکن ریش بھی چکن بنایا آج تو ٹیس کریں گے وہ بھی کیسا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ تھوڑے سے بریک کے بعد میں پہلے سلاہر کو لے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں سلاہر کیسے دادوں سے ملے گا سلاہر اپنے دادا کا سب سے پرانا ریڈیو سن رہا ہے ایسا لگا سلاہر اپنے دادوں کا سب سے پرانا ریڈیو سن رہا ہے اے بابا سلاہر چلا گیا نائنٹیز کی دنیا میں کیا بات ہے بیسکلی انیس سو پرانا ریڈیو ہے چالیس سال پرانا ریڈیو ہے جو جی سلاہر کو بہت پسند ہے وہاں سے اٹھا کے لے کے ایک ساہر کیا جا ہے کہ دادوں اس کو پلے کردھے کہ وہ سن رہا ہے یہ کیسے جاتا بکیا اس کے اندر سیل وغیرہ ڈالتے ہیں پھر چلتے ہیں موٹے موٹے اس کے سیل ہیں اس کا پورا کھول کے دکھا رہے ہیں جتا پرانا باہت چالیس سال پرانا چالیس سال پرانا یہ نیو بالکل سلاہر یا لو گفٹ لے لو سلاہر کو نہیں دیرتے دونوں سیٹ پاپا سیٹنگ کر رہے اور وہ جناب سب کہہ رہا کھلا رہنے دو بند کرنے دو دادا کو بند کرنے دو ابھی ابھی وہ ابھی ابھی میں نے کھانا کھایا بھائی تو زیلت نے ایسا سپائسی بنا دیا تھا میرے مبائل کی بیٹری ساری ڈاؤن تھی اس لئے میں سوری ہم سوری میں اپنے کو دکھا نہیں سکا لیکن کافی تیز کر دیا تھا نہیں زیند باقی اس کا بہت تیز تھا سپائسی تھا کافی ابھی میں اب آپ کو ایک طرقہ بتاتا ہوں میں نا پسکلی ایک نا اسی کباب رول بھی بناتے بسکلی میرا سالارس کیجن کا بھی کام ہے اس کے بارے میں میں آپ کو نیکس بلوگ میں بتاؤں گا مجھے کالے کورٹ رہا ہوا تو میں نے کالوں کو ڈیلیوئر کرنا تو میں بسکری فرش چیزیں ان کو بنا کر دیتا ہوں تو میں ابھی سی کباب رول بناوں گا تو میں آپ کے سامنے بناوں گا دیکھیں کہ کیسے بنتے ہیں اور کمال کے بنتے ہیں ہاں جب آپ کو دکھاتا ہوں سمان داتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سی کباب میں نے ریڈک کر دی یہ رول پٹی یہ اس کی گلو مشین اس کو میں رکھوں میں یہ مشین ہے اس کو میں نے ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں نے ایسے کر کے ایسے پر اس کو کسا ادھر اور ادھر مجھے رہے لگا لینا اور یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اس کو ایسے کر دینا ہے اس کو ایسے کر دینا ہے اور پھر اس کو ایسے یہ دکھیں یہ پورا سی کباب اس کے در پورا اس کے در نو انگریڈینٹس اس کے در کچھ نہیں ہے یہ مکمل سی کباب اس کے در پورا پیک کر کے ڈانا ہے اور اس طرح یہ میں ریڈ کرتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو لگ مدد جائے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے الحمدللہ ٹیسٹ ہے میرے آدمی آپ کے بھائی کے آدمی اس کا ٹیسٹ ہے الحمدللہ اور یہ جس کا آرڈر ہے وہ بھی بے خیر ہوں گی کی مجھے کنفرم ہے کہ وہ دیکھ رہی ہوں گی تو دیکھ لیجائے گا کہ یہ کیسے بن رہا ہے اور کیسے ہم بناتے ہیں تاکہ پروو بھی ہو جائے کہ ہم باہر سے نہیں لے کے دیتے آپ کو آپ کی اپنی آپ کو اپنے گھر کی چیزیں جیسے آپ کو کہا ہوا ہے ہوم میٹ چیزیں تو آپ کو ہوم میٹ چیزیں ہی چاہتی ہیں تو بے فکر رہی گئے انشاءاللہ آپ لوگوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو روہر ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ ہم دلیلہ کرنے کرنے ہیں اگر کو سیٹ پر کرکے سے ریڈی ہو رہتے ہیں انشاءاللہ ٹرسٹ ہے ہمیں تو بھی تو لوگ بعد بعد ہوا تے ہیں تو ہموں نے اترے ہی ملائے ہیں تو باقی وہ کہہ رہتی کہ کیونکہ سیٹ کباب میرے پاس نہ آوائی بیلیٹی نہیں تھی تو میں نے کہا کہا سیٹ کباب کے آوائی بیلیٹی کھوڑی کھوڑی کھوڑا تو میں نے کہا آپ کے بعد جتنے سیٹ کباب ہے ساروں گاب بنانے تو یہ دیکھیں گے سیٹ کباب تو بلکل نہیں تھا سیٹ کباب بلکل فتم ہوتے ہیں اس پر آپ جتنے تھے میں نے سب کے بنا دیئے ہیں ہم دلے کرنے لیور کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ لائک اور سبسکرائب کرنا بات بولے گا اور بیسکلی یہ رول اور ٹکن ٹکہ سموسے ہیں یہ میرے سیٹ کباب رول میں سیٹ کباب روٹین میں سیل آپ نہیں کرتا اس کو میں صرف رمضان میں سیل آپ کرتا ہوں لیکن کچھ میرے کسٹمرز ایسے ہیں کچھ میرے کسٹمرز ایسے ہیں جن کو یہ چیز میری کافی پسند ہے تو وہ سپیشل آرڈر کرتے ہیں تب ہی یہ تیار ہوتا ہے تو یہ ابھی تو کم سے کم یہ ڈیر درجت ہیں تقریبا سولہ یا سترہ ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ تین ڈزن منگائے میں تو وہ بھی کل ریڈی کر کے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تو کائیڈ اپنا خیار رکھے گا تو لائک اور سبسکرائب کرنا بات بولے گا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ تیزtv میمینید میمینید